ان ڈی پی ایس کوٹ ہنمانگاڑ نے مدل لال کو دس برش کی کٹھور کارواز کی سجا کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ جرمانے کی سنائی ہے سجا ان ڈی پی ایس جج روبچند ستھار نے آج سنایا ہے فینسلہ اور ایس پی پی دریش داتیچ نے راجع کا پکش رکھتے ہوئے پوری دی ہے جانکاری تیرہ دو دو ہجار منیس کو تھانا دکاری پولیس تھانا حرمانگا ٹاؤن دوارہ گست کے دوران مینا والی سیم لالا پولیا پر ایک بیکتی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہاں پر ہاتھ میں اس کے کالے رنگ کی پولیسین کی تھیلی تھی جس کا نام پتہ پوچھنے پر اس نے اپنا نام مدل لال پتر پولا رام نیوازی بار نمبر تین نورنگ دیسر کا ہونا بتایا تھا مدل لال سے اس سمیں وہاں بیٹھے ہونے اور ہاتھ میں لیے کالے رنگ کی پولیسین کی تھیلی میں بھرے سمان کے بارے پوچھا گیا تو کوئی سنتوس جانک جواب اس کے دوارہ نہیں دیا گیا تھیلی کو چیک کیا گیا تو تھیلی میں ٹرومہ سر ٹیولیٹ کی ستر پتے جس میں کل سات سو ٹیولیٹ تھی ملے تھے جسے برامد کیا گیا تھا مدل لال کے برود دارہ آٹھ بٹا بائیس این ڈی پی ایس ایکٹ میں مقدمان نمبر ایک آن میں دو ہزار انیس پولیس تانہ ہنمانگا ٹاؤن میں درج کیا گیا تھا انو سندان میں مولجیم صدام پتر نیاج نیوازی لکو والی سے مدل لال دوارہ اکتنشیلے کیپسول ویٹ ٹیولیٹ کھرید کارنا پرمانت بھی پایا گیا تھا انو سندان کے پہچات ارو پرمانت ہونے پر مدل لال ویس ادام کے برود چلان دارہ آٹھ بٹا بائیس این ڈی پی ایس ایکٹ میں نیال میں پرستد کیا گیا ویجرن کے دوران اب یوجن پاکش دوارہ نو گواہ بھی پیش کیے گئے مدل لال کو دو سیدھ کرنے پر سجا کے بندو پر سنوائی کی گئی جس پر بشیسٹ لوگ اب یوجک دینیش ناتیج نے ملجیم کو سماج میں بڑھتے ہوئے اپراد کے درستیگت رکھتے ہوئے ادھکتم دنڈ سے دنڈیت کارنے کارنویدن کورٹ سے کیا تھا دونوں پاکشوں کی سنوائی کے پہچات نیال لے کے بشیس نیدیش ڈی پی ایس پرکرن روپ چند ستھار نے ملجیم مدل لال پتر پولا رام جاتنیوہ سی بار نمبر تین نورنگ دیسر پولیستانہ ہنمانگڑ ٹاؤن جیلا ہنمانگڑ کو دارہ آٹھ وٹہ بائیس اینڈ ڈی پی ایس ایکٹ میں دس ورش کے کٹھور کاراواز اور ایک لاکھ روپیہ جرومانہ بھی ادم ادائیگی کرنے پر جرومانہ نہیں برنے پر شہ ماں کا اتریک کاراواز بکتنے کی سجا بھی سنائی ہے اب یوزن پاکش کی اور سے دنیش داتیش وشیس لوگ اب یوزک دوارہ پیر بھی کی گئی ہے اور اس پرکار کے معاونوں کے اندر اب یوزن پاکش کے دنیش داتیش ہمیشہ تطپرتہ سے پیر بھی کرتے ہیں اور سماج کے اندر جو نشے کے صداگر اس پر کاراواز چلائے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو روکنے کے لیے بے کوٹ میں پیر بھی کر رہے ہیں اور پیر بھی کرتے ہوئے جو بھی اس کے اندر دوشی پایا جاتا ہے اس کو سجا دلانے کا پریاس بے ہمیشہ کرتے رہتے ہیں تاکہ سماج کے اندر بڑھتے ہوئے نشے کو کہیں نہ کہیں ہنمانگڑ کے اندر روکنے کے لیے بے اپنا جوگدان بھی دے سکیں کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے ریپورٹ